دیکھ یہ فتنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی تین نسبتیں قرآن میں آئی ہیں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں کہ سوٹی کو جس کے اوپر رگڑ کر یہ پتہ چل جاتا ہے یہ سونا کھرا یا کھوٹا ہے یا اس میں کھوٹ ہے تو کتنی ہے اور جو اس کے اندر کھرا ہے تو کتنی ہے یہ فتنہ ہے تو فتنہ آزمائش کو کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی صاحب ایمان ہے یا منافق ہے یہ فتنہ اچھا اس فتنے کی تین نسبتیں آئی ہیں ایک نسبت تو یہ آئی ہے کہ لوگ فتنوں میں ڈالتے ہیں اب مکہ میں کیا ہو رہا تھا اللہ نے بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کیا کر رہا تھا کتنے بڑے فتنے میں ڈال دیا کتنا بڑا امتحان ہو گیا ان کے لیے یہ ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو گیا خباب الارض کے ساتھ کیا کیا تھا دیکھتے ہوگی انگاروں پر لٹا گیا تھا یہ فتنہ لوگوں کے ہاتھ سے آ رہا ہے تو فتنے کی نسبت لوگوں کی طرف ہے کفار کی طرف ہے بے شک بروک جنہوں نے اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالا اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو اور پھر توبہ نہیں کیا اگر جو بعد میں توبہ کر لے ایمان لے آئے تو تو معاملہ صاف ہو جائے گا امیہ ابن خلف بھی ایمان لے آتا تو جو کچھ اس نے حضرت اے یا بلال کے ساتھ کیا تھا وہ معاملہ صاف ہو جائے ایمان سے سارے گناہ پچھلے معاملہ جائے گا تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لئے یہ ایک نسبت ہو گئی ابو جہل کی طرف ہو گئی امیہ ابن خلق کی طرف ہو گئی اوروں کی طرف ہو گئی ایک نسبت یہ کہ اللہ کہتا ہے ہم فتنے میں ڈالتے ہیں جیسا کہ سورہ انکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا جبکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی پہلے ایمان کے دعوے دار بن کر میدان میں آیا ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے انہوں آدمائشوں میں ڈالا ہے آدمائشوں کے بٹیوں میں سے گزارا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ذر خالص ہے یا یہ کوئی تابہ ہے جس کے اوپر کوئی علمہ سونے کا کر دیا گیا ہے اب یہاں فتنے میں ڈالنے والا کون ہے اللہ فتنے میں ڈالنے والے کفار ان اللہزین فتن المومنین والمومنات اور ولقد فتن اللہزین ظاہر بات ہے کہ ابو جہل کا ہاتھ نہ اٹھ سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا وہ کیسے برچہ بارتا حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر اگر اللہ فورا ہاتھ کے فالی ڈال دیتا نہیں کر سکتا اللہ کے اسم سے ہو رہا تھا لہذا اللہ نے اپنی طرح پسو کیا یہ ہماری آزمائش ہے جو ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے یہ ہماری آزمائش ہے جو امیہ ابن خرف کے ہاتھوں بلان پر آ رہی ہے اچھا تیسری نسبت کیا ہے یہ وہ یہاں پڑھ رہا ہے جب آپ قرآن مجید میں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دغابن میں بھی پھر سورہ منافقون میں بھی آ چکا ہے اصل فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے در حقیقت اور سورہ منافقون میں کیا فرمایا یہ تمہارا مال اور اولاد ہے جو تمہارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے مال کی محبت ٹھیک ہے جائز حد تک جائز ہے لیکن ایک حد سے بڑھ گئی تو یہی فتنہ ہے مال حلال سے آئے حرام سے آئے تو مال تو معبود ہو گیا پھر اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن اولاد کی محبت تمہیں دین کے راستے سے روک لے اولاد کی محبت میں تم رشوت خوری کرنے لگو کیا کروں بیٹے کو فرانسٹول میں داخل کر دیا ہے پانچ ہزار فیز مجھے دینی ہے میں کان سے لاؤں رشوت لینی ہے مجھے یہ اولاد کی محبت ہے اس کی دنیا بنا رہے ہیں اور اپنی آقمد برباد کر رہے ہیں اصل فتنہ کیا ہے اولاد اور مال اس اولاد اور مال کی محبت کو ایک حد سے نیچے نیچے رکھو گے تو کوئی حرج نہیں اگر یہ ایک حد سے اوپر آگئی تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا موسیقی موسیقی موسیقی